آپ نے میڈیا کی بات کی آپ نے میڈیا کی بات کی آپ نے خود دیکھا کہ کسان آندولن میں میڈیا کا رول کیا رہا اگر مودی جی نے کسانوں کو دیش دروہی اور آتنکوادی کا درزہ دیا تو پوری دیش کی جو گودی میڈیا جس کو آپ گودی میڈیا کہتے ہیں جو بڑے بڑے خرپپتیوں کی میڈیا ہے پورے دیش کی میڈیا نے یہی دکھایا پورے دیش کو یہی دکھایا آپ کے جو سنگھرش تھے آپ کے جو آسو تھے آپ کا خون کسی کو نہیں دکھایا جب اتر پردیش میں چھے کسانوں کو کچل ڈالا ایک منتری کے بیٹے نے اپنی جیپ کے نیچے تو ایسی میڈیا نے یہ کہا کہ یہ جو کسان تھے وہ عبدربی تھے جبکہ شانتی سے آندولن کر رہے تھے میں جب لکھیمپور کھیری گئی تو مجھے گرفتار کیا لیکن اس منتری کے بیٹے کو گرفتار نہیں کیا میں تو پریوار کے سدسوں سے ملنے گئی تھی اس نے تو چھے کسانوں کو کچلا تھا اپنی جیپ کے نیچے آج بھی اس کے پتا جی چناؤ لڑ رہے ہیں باج اپا نے ٹکٹ دیا ہے اتر پردیش میں یہی ہے آدھر آپ کی شہادت کا تو آپ پورے دیش میں دیکھ رہے ہیں کہ پبلک کا کوئی آدھر نہیں ہے انہوں نے پبلک کو اس طرح سے نرادر کیا ہے کہ چناؤی منچ پر آ کر آپ کی سمسیاؤں کی بات بھی نہیں کرتے یہ نہیں بتاتے کہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ نہیں بتاتے کہ بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں یہ نہیں بتاتے کہ آج مہلائے پنجاب میں اسرکشت کیوں ہیں یہ نہیں بتاتے کہ یہ جو ڈرگز اور نشہ کا پرابلم ہے یہ اتنا بڑ کیوں گیا ہے پنجاب میں انہوں نے کیوں کچھ اس کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا کوئی آپ کی بات نہیں کر رہا ہے آج جنتا کی بات صرف کانگریس پارٹی کر رہی ہے صرف کانگریس پارٹی آپ کے سامنے آ کر کہتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کتنا انیائی ہوا ہے صرف کانگریس پارٹی میں ایک نیتا ہے راہل گاندی جو کنیا کماری سے کشمیر تک پیدل چلا چار ہزار کلومیٹر اور منیپور سے ممبئی تک ریاترہ کی چار ہزار اور کلومیٹر صرف آپ کی سمجھیاں کو سننے کے لیے اور یہ سمجھنے کے لیے کہ کہاں کہاں انیائے ہوا ہے اور اس انیائے کو ہم درست کیسے کر سکتے ہیں کانگریس پارٹی کی ہمیشہ یہی بچار دھارہ رہی ہے کہ سرکار جنتہ کے لیے چلنی چاہیے کہ دیش کی جو سمپتی ہے وہ آپ کی ہے آپ کے لیے ایسی پروگرام ایسی یوجنائے بننی چاہیے جس سے آپ ان چیزوں کا سامنا اپنی سمجھیاں کا سامنا کر پائیں یہی ہمیشہ ہماری بچار دھارہ رہی ہے اسی لیے اندرہ جی حریت کرانتی لائیں اور آپ سب کی سہایتہ سے یہ دیش آتم نربھر بناوں آج مودی جی دشکوں بعد آتم نربھرتہ کی بات کرتے ہیں لیکن آتم نربھر بنانے کا کام انہوں نے صرف اپنے بڑے خرپپتی مطروں کے لیے کیا ہے سولہ لاکھ کروڑ روپے یہ کرز اپنے بڑے بڑے خرپپتی مطروں کے ماف کرتے ہیں لیکن جب ہم کسانوں کے کرز کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ دیش میں پیسہ نہیں ہے اس کے لیے ارث ویوستہ ٹھپ ہو جائے گی یہ کہتے ہیں کانگریس پارٹی نے جہاں جہاں ہماری پردیش کی سرکار تھی وہاں ہم نے کرز ماف کرنا شروع کیا ہم نے چھتیس گڑ میں کیا ہم نے راجستان میں کیا ہم نے مدھیا پردیش میں کیا جب جب ہم آپ کے لیے راحت لانے کی بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا ارث ویوستہ ٹھپ ہو جائے گی یہ کیسی باتیں ہیں اگر آپ کے پاس اپنے خرپپتی مطروں کو دینے کے لیے پیسے ہیں تو اس دیش کے کسانوں کے لیے پیسے کیوں نہیں ہیں تو اس دیش کی مہلاؤں کی مدد کے لیے سکیمیں کیوں نہیں ہیں کانگریس کی وچار دھارہ رہی ہے کہ آپ کی سمپتی واپس آپ کی جیب میں جانی چاہیے اسی لیے اس چناؤں میں بھی ہم صرف اور صرف آپ کی باتیں کر رہی ہیں ہم کچھ گیارنٹی لائے ہیں ان گیارنٹی سے ہم یہ تیہ کر رہے ہیں کہ جو آپ کا پیسہ ہے اس دیش کا جو پیسہ ہے وہ واپس آپ کے ہاتھوں میں جائے گا مہلاؤں کے لیے ہر غریب پریوار میں جو سب سے بڑی مہلاؤں ہے اس کے کھاتے میں سال آنا ایک لاکھ روپے ہر مہینے آٹھ ہزار پانچ سو روپے ڈالے جائیں گے پچاس پرتشت سب سرکاری روزگار مہلاؤں کو دیے جائیں گے میرے کسان بھائیوں ایم ایس پی کا قانون لائیں گے قانون بنے گا آپ کا ادھکار بنے گا آپ کا جب یہ ادھکار بنے گا تو چاہے کوئی سرکار آئے موڈی جی کی سرکار آئے یوگی جی کی سرکار آئے آپ کا قانونی ادھکار ہوگا کوئی پیچھے ہٹ نہیں پائے گا آپ کو دینا ہی پڑے گا ہم گیارنٹی دیتے ہیں کہ جب آپ کے کھیتوں میں نقصان ہوگا تو ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو پورا بھگتان دیا جائے گا ہم گیارنٹی دیتے ہیں کہ جو کھیتی کے سارے سمان ہیں ان پہ سے ہم جی ایس ٹی ہٹا دیں گے شرمیکوں کے لیے ہماری گیارنٹی ہے کہ چار سو روپے سے کم دیش بھر میں کوئی آپ کو مزدوری نہیں دے پائے گا آپ کی دہاڑی چار سو روپے سے زیادہ ہونی پڑے گی یہ قانون لائیں گے جیسے گاؤں میں منرے گا لائے تھے اور منرے گا کو مضبوط بنانے کا کام کانگریس پارٹی نے کیا جو موڈی جی نے کمزور کر دیا ہے اسی طرح سے ہم شہروں میں بھی سو دن کا روزگار منرے گا جیسا لائیں گے اور جو گرامین منرے گا ہے ہم اس کو مضبوط بنائیں گے ہر پریوار کے لیے پچیس لاکھ کا ہم سواست بیما لائیں گے راجستان میں ہم نے کر کے دکھایا راجستان میں آپ ہارٹ کا آپریشن برین کی سرجری کینسر کا علاج کر سکتے تھے آپ کو ایک پیسہ نہیں دینا پڑتا جب کانگریس کی سرکار تھی پچیس لاکھ کا سواست بیما ہم نے لاغو کیا اب ہم پورے دیش میں کرنا چاہتے ہیں تاکہ جب آپ کو ضرورت پڑے آپ کا علاج مفت میں ہو پائے جو محلاؤں کی بات کی کرناٹکہ اور تیلنگانہ میں محلاؤں کو آج بھی کانگریس کی سرکار دو دو ہزار روپے ہر مہینے کھاتوں میں دے رہی ہے نوجوانوں کے لیے ہم گیارنٹی دیتے ہیں کہ جو پہلی نوکری ہے وہ آپ کو آپ کو ایک اپرینٹیشپ کے طور پر ملے گی تاکہ آپ اپنا ہنر بنا پائیں اور ایک لاکھ روپے آپ کو سالانہ اس کے لیے بھی ملیں گے جو اس کے ساتھ ساتھ پانچ ہزار کرو روپے کا فنڈ نوجوانوں کے لیے ہوگا تاکہ آپ اگر اپنا کاروبار شروع کرنا چاہیں ایک مینیو فیکٹرنگ کا یونٹ کوئی چھوٹا سا بزنس تو آپ کو سویدھا مل پائے موڈی جی کے راج میں تیس لاکھ سرکاری پد کھالی پڑے ہوئے ہیں کانگریس پارٹی کہہ رہی ہے کہ سرکار میں آتے ہی یہ تیس لاکھ پد بھرے جائیں گے یہ ہماری گیارنٹی ہے اور اس کے علاوہ ہر ستر کے لیے ہم نے الگ الگ سکیم اپنے گھوچنا پتر میں لکھی ہے جس کو آپ ضرور پڑھئے گا اور آپ جاگ رکتا سے سمجھئے گا تاکہ آپ جانے کہ ہم کیا کیا یوجنا بنا رہے ہیں آپ کے لیے اور کس طرح سے ہم آپ کا بھوشی مضبوط بنانا چاہتے ہیں آج ہماری دیش میں جو راجنیتی ہاوی ہے وہ صرف الگاو پھیلانے والی راجنیتی ہے وہ صرف آپ سے فائدہ اٹھانے والی راجنیتی ہے ستہ کے لیے کچھ بھی کر ڈالیں گے موڈی جی اور یہ بہت سپشت ہو گیا تھا جب کسانوں کا اندولن چلا تھا کہ آپ کے ہر سنگرش کو نہیں پہچانا لیکن جیسے ہی چناؤ آنے لگا چناؤ کی گھبرہت سے ووٹوں کے لیے انہوں نے کالے کانون ہٹا دیئے اسی طرح سے ان کی ساری کی ساری نیتیاں جو بھی وہ کہتے ہیں جتنے بھی وہ جھوٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جتنے کھوکلے وعدے کرتے ہیں جتنی ہلکی باتیں کرتے ہیں سب صرف ستہ لینے کے لیے ہیں کسی بھی طرح سے ستہ حاصل کرنی ہے اور ستہ کو ہاتھوں میں رکھنا ہے چاہے آپ کی چنی ہوئی سرکاروں کو دھنبل کے آدھار پر گرا دینا ہو آپ نے ہیماچل میں دیکھا کیا کیا مہاراشترا میں دیکھا خلے عام ویدھائکوں کو سو سو کروڑ پکڑا کے چلیے آج آئیے بھاج اپا میں برشتہ چار کی باتیں کرتے ہیں خلے عام انہوں نے الیکٹورل بانٹ کی سکیم بنائی جس میں ایسے ایسے لوگوں سے چندہ لیا کہ آپ حیران ہو جائیں گے گجرات میں ایک پل بنا جو گر گیا سیکڑوں لوگ بہ گئے پانی میں اس کمپنی سے چندہ لیا جس نے ہم سب کو ویکسین لگایا اس کمپنی سے باون کروڑ چندہ لیا آج ہم سب پریشانی میں ہے کہ کیا ویکسین تھی ساری رپورٹ آ رہی ہے کہ اس ویکسین سے لوگ اچانک گر کے مر بھی گئے انہوں نے چندہ ایسے لوگوں سے لیا جن پر چھاپے لگائے تھے اپنی ایجنسیا ای ڈی سی بی آئی انکم ٹیکس کا استعمال کر کے چھاپا مارا چندہ لیا چھاپے بند ہو گئے جو ان کی خلافت کرتا ہے جو ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے آپ نے یہاں دیکھا آپ کا جو عجید اخبار ہے اس کے ساتھ بھی کیا ہوا تو بہنوں اور بھائیوں بہنوں اور بھائیوں جب اس طرح کی سرکار دس سالوں سے چلتی ہے جو صرف جنتہ کو نکارنے کا کام کرتی ہے اور جنتہ کو گمراہ کر کے ستہ لینے کا کام کرتی ہے تو جنتہ کو سابدھان ہونے کا سمیہ آ گیا ہے آپ کو سابدھان ہونا پڑے گا آپ کو سمجھنا پڑے گا کی کینڈر میں کیا ہو رہا ہے اور آپ کے پردیش میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے آپ کو ہر ستر پر گمراہ کیا جا رہا ہے آپ کے لئے جو کام کرنے والا ہے جو سچا نیتا ہے جس نے ہمیشہ آپ کے لئے سنسد میں آواز اٹھائی ہے جو سالوں سے کسانوں کے پکش میں جنتہ کے پکش میں آواز اٹھاتے ہیں سنسد میں سوال اٹھاتے ہیں جواب مانگتے ہیں آپ کے لئے آپ کے اندولن میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں انہیں پہچانیے جو سچی راجنیتی ہے جو آپ کی بھلائی چاہتی ہے اس کو پہچانیے اور اس بار جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو پوری سوچ سمجھ کے اپنا ووٹ ڈالیے یہ ووٹ صرف آپ کے لئے نہیں ہے صرف آپ کے بچوں کے بھوشی کو بنانے کے لئے نہیں ہے یہ پنجاب کے لئے بھی ہے یہ آپ کے قوم کے لئے بھی ہے یہ ہمارے دیش کے لئے بھی ہے آج ان لوگوں کا اہنکار اتنا بڑھ گیا ہے کہ اپنے آپ کو یہ بڑے بڑے گروہوں کے ساتھ اب تلنا اپنی تلنا کرنے لگے ہیں اہنکار اتنا بڑھ گیا ہے کہ یہ جنتہ کے سامنے آ کر کہتے ہیں ہم سمویدھان بدل ڈالیں گے ہم آپ کے ادھکاروں اور آرکشنوں کو کمزور کریں گے تو ان کے اہنکار کو اب جگہ دکھانے کا سمیہ آ گیا ہے چناؤ کے دن جب آپ بوٹ ڈالنے جائیں گے تو یاد رکھئے کہ آپ کا جیون سنگھرش کیا ہے کہ مہنگائی سے آپ جوج رہے ہیں کہ کھیتی کسانی سے آپ کما نہیں پا رہے ہیں کہ کرز میں اس دیش کا کسان ڈوب رہا ہے کہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے مہدی جی کا کہ کل کیسے قانون لائیں گے جس سے صرف ان کے خرپتی مطروں کا فائدہ ہوگا آپ سوچئے جو قانون لانے جا رہے تھے ان سے آپ کا کتنا نقصان ہوتا آپ کی زمین اگر چھینی جاتی تو آپ مقدمہ بھی نہیں لگا پاتے آج ہمہ چل کے کسانوں کے ساتھ دیکھئے کیا کیا ہے انہوں نے سیب اگاتے تھے دیش بھر میں سیب جاتا تھا اڈانی جی کو سارے کولٹ سٹوریج پکڑا دیئے یہ کافی نہیں تھا کہ دیش کے سارے بندرگاہ سارے ہوای اڈے ساری بڑی بڑی کمپنیاں سارے کوئلے کے خدان پاور بجلی سب کچھ دے دیا دیش کے سارے کولٹ سٹوریج بھی ان کو دے چکے ہیں ہمہ چل میں سارے کولٹ سٹوریج آج ان کے ہیں سیب کا دام اڈانی جی تیہ کرتے ہیں سیب کب بکے گا اڈانی جی تیہ کرتے ہیں اور اوپر سے مہدی جی کی نیتیوں نے امریکہ سے جو سیب آتا ہے اس پہ ٹیکس کم کر دی اور ہمارے کسانوں پر جی ایس ٹی پہ جی ایس ٹی لات دی آج گراہک دکان جاتا ہے امریکن سیب سستہ مل رہا ہے ہمارا سیب ہمچل کا سیب مہنگا مل رہا ہے یہ پرستطی صرف ہمچل کی نہیں ہے یہ پرستطی دیش کے ہر کسان کی بنا دیں گے ہیں ان کا بھروسہ نہیں کر سکتے آج کانون بدلیں گے کل سمویدھان بدلیں گے پرسوہا رکشن بدل ڈالیں گے آپ سب کو سترک ہونا پڑے گا یہ چناؤ سمویدھان کو لوگتنتر کو بچانے کا چناؤ ہے اپنے ووٹ کا استعمال ایک ہتیار کی طرح کریے وہ ہتیار جو اس دیش کی سرکشہ کے لیے اٹھتا ہے جو اس دیش کی رکشہ کے لیے اٹھتا ہے وہی ہے یہ ووٹ جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو عمر سنگھ جی کو بھاری سے بھاری بہومت سے جتائیے کانگریس پارٹی کو جتائیے تاکہ ایک صحیح طرح کی راجنیٹی پھر سے آپ کے پردیش اور آپ کے دیش میں آئے جو آپ کا حادر کرے اس دیش کے کسان کو سرو پر ہی رکھے اور اس دیش کے کسان کے لیے ساری نیتیاں بنائیں دھنیواد جائے ہند